ڈاکٹر سانیہ نشتر صاحبہ وزیراعظم صاحب کابینہ کے ساتھی وائس چانسلرز اور سٹیودنٹس اسلام علیکم اور اس تقریب میں تشریف آوری کا بہت شکریہ آج کی تقریب میں سب سے زیادہ شرکت جو ہے وہ ان سٹیودنٹس کی ہے ان طالب علموں کی ہے جو کہ دو ہزار انیس بیس کی احساس سکولرشپس کے حق دار ٹھہرائے گئے ہیں اور میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتی ہوں ان سکولرشپس کی ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے کیا حیثیت ہے وہ تو آپ ان کے ساتھیوں کے زبانی ابھی دیکھی چکے ہیں اور میں ان کو خراجت تحسین بھی دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی مشکلات سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں پچھلے ہفتے میری قائدی آزم یونیورسٹی میں کچھ طلبہ سے انٹریکشن ہوئی تھی اور ان کی جو کہانیاں ہیں وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں واقعی ہارٹ رینچنگ ہیں اور جو ان کا عظم ہے یہاں تک پہنچنے کا وہ واقعی قابل دیت تھا تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ حکومت آپ کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے تعلیم کے راہ میں جو آپ کی مالی مشکلات کھڑی بھی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پوری طرح پور آزم ہے اور وزیر آزم کی ہمیں خاص ہدایت ہے کہ ہم اس قسم کی سکیموں کو وسیعت سے وسیعتر کرتے جائیں آج میں یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب حکومتیں دیانتداری سے خلوص سے نیت سے اور شفافیت سے ایسی سکیموں کا اجراہ کرتی ہیں قبائد و زبابد بناتی ہیں اور سکیموں پر پوری طرح عمل درامت کرتی ہیں تو آپ جیسے لوگ اس کی حق دار ٹھہراتے ہیں اور جب حکومتوں کا شیوہ ہی کرپشن اور منی لانڈرنگ ہو اور جب حکومتوں کی روایت ہی یہ ہو کہ وہ سماجی تحفظ کے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں تو نہ صرف اداروں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور قبائد و زبابد کے چتھڑے اڑتے ہیں مگر آپ جیسے لوگوں کے خواب بھی چکنا چور ہو جاتے ہیں تو احساس صرف سماجی تحفظ کی سکیموں کا نام ہی نہیں ہے احساس اس نظام کو بدلنے کا بھی نام ہے ان اداروں کی کارکردگی میں اصلاحات لانے کا بھی نام ہے تاکہ سماجی تحفظ کے وسائل پر سے اشرافیہ کی گرفت کو ختم کیا جائے اور ہم ہر احساس کی سکیم میں اسی چیز کو ملہوز رکھتے ہیں اکتیس جانوری کو وزیراعظم نے کفالت پروگرام کا اجرا کیا تھا آج تقریباً پچاس لاکھ خواتین اس سے مستفید ہو رہی ہیں اور ہر ماہ دو ہزار کے وظیفے لے رہی ہیں اور آئندہ سال کے آخر تک یہ ستر لاکھ خواتین ہو جائیں گی اس میں بھی ہماری اولین ترجی جو تھی وہ شفافیت پہ تھی دیانت داری پہ تھی سروے کس طرح کیا جائے ڈیسک ریجسٹریشن کا قیام کس طرح ہو ڈیٹا کا استعمال کس طرح ہو تاکہ وہ لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہیں جو باہر فورن ٹریول کرتے ہیں جن کے پاس ایکسپنسیو موبائل فونز ہیں جو سرکاری بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں وہ اس سسٹم میں نہ آئے ہماری پوری میرے اور میرے ساتھیوں کی پوری توجہ اور کوشش اس عمر پہ تھی اکیس فروری کو آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم نے لئیہ میں آمدن پروگرام کا اجرا کیا تھا اس میں بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ جو شراکتی ادارے ہمارے ساتھ گراس روٹس لیول پہ کام کرتے ہیں ان کی شہرت اچھی ہو اور مانٹرنگ پہ ہمارا فوکس ہو اس سے پہلے بھی جو احساس کی سکیمیں آ چکی ہیں چاہے وہ بلاسود کرزے کی سکیم ہو چاہے وہ لنگر کی سکیم ہو ہماری پوری طرح توجہ اسی چیز پہ رہتی ہے کہ عمل درامت کرانے والے اداروں کی شہرت اچھی ہو اور پروسس ایسا ہو کہ اس میں کرپشن کو ہت الوسہ اس پہ سیف کارڈز ہم بنائیں اور آئندہ بھی جو احساس کی آنے والی سکیمیں ہیں چاہے وہ اپریل میں آنے والی احساس کی نشونما سکیم ہو یا جون تک آنے والی احساس تحفظ سکیم ہو یا نجی شعبے کے اشتراک سے احساس کی فینانسز کا دائرہ کار بڑھانے والی سکیم ہو ہم سب میں یہ اسی چیز کو ملہوز رکھیں گے اتنے بڑی پروگرام کو جس کے اتنے زیادہ کمپوننٹس ہیں چلانا دیانتداری کو ملہوز رکھنا اور اداروں میں ریفارم ساتھ ساتھ کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور میں آج یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے ہم بہت تیزی سے اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں مگر ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور میں آج وزیراعظم صاحب کا شکریہ اس لئے بھی ادا کرنا چاہتی ہوں خالی اس لئے نہیں کہ وہ اس قسم کی سکیموں کی منظوری دیتے ہیں مگر خاص طور پر اس لئے کیونکہ اتنے سخت فیصلے کرنا ان کی پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے ریفارم اور اس طرح کے اصلاحات کر رہے ہیں اور اس طرح کی سخت فیصلوں سے شفافیت کو پوری طرح اس کو ملہوز رکھ رہے ہیں دو لاکھ سکولرشپس چار سال میں پچاس ہزار احساس انڈرگراجویٹ سکولرشپ ہر سال پچاس فیصد کوٹا خواتین کے لئے سٹرکٹلی مختص ہے اور ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں ایچ ای سی اس کو ٹریک کر رہا ہے دو فیصد کوٹا جو ہے وہ خصوصی افراد کے لئے مختص اور یہ جو ہمارا ففٹی پسنٹ رول ہے اور جو ففٹی پسنٹ پلس رول ہے وہ احساس کی تمام سکیموں میں ہے جیسے کہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں ابھی دیکھا ایک سو انیس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں اس کا اطلاق ہوا ہے اور آج صبح جب میں پریس انٹر ایکشن کر رہی تھی تو لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو اس میں شامل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ احساس کے جو تمام فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک پروسس سے ہوتے ہیں ہم ایویڈنس دیکھتے ہیں ڈیزائن کمیٹیاں ہوتی ہیں پھر وہ ہمارے رسپیکٹیو بورڈز کے پاس جاتی ہیں ان کا پیر ریویو ہوتا ہے فیڈ بیک لیتے ہیں عمل درامت کرنے والے اداروں سے پھر کیابنٹ لے جاتے ہیں اور آخر میں کیابنٹ کی اپروول لیتے ہیں تو اگلے سال کیا پالیسی ہوگی انشاءاللہ مشاورت کے بعد اور ڈیو پروسس کے بعد ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارا جو کرائٹیریا ہے اس کے لیے وہ نیڈ اور میرٹ بیسٹ ہے پینتالیس ہزار مہانہ آمدنی کم سے کم رکھنے والے گھرانے اس کے لیے الیجبل ہوتے ہیں اور پھر اس میں میرٹ لسٹ دیکھی جاتی ہے اور ہنڈرڈ پسنٹ یوشن فی کور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چار ہزار روپے مہانہ لیونگ سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جو دو ہزار انیس بیس کا پروسس اب ختم ہو چکا ہے اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میری سوشل میڈیا فیڈ پہ بہت سارے ایسے سوال ہیں تو دو ہزار انیس بیس کا جو پروسس ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اب کمپلیٹ کر دیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہماری ایمپلیمنٹنگ ایجنسی ہے اور اس کا جو سکولرشپس دینے کا جو عمل ہے وہ انشاءاللہ تھرٹی فرس مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار بیس اکیس کی جو کال فر اپلیکیشنز ہیں وہ جون میں ایشو ہوگی اور ہم کمیونکیشن اس وقت بہت ایکٹیولی کریں گے اس لیے کیونکہ ہماری حدف یہ ہے کہ وہ طالب علم وہ بچے ان گھرانوں کے چشم و چراغ جو کہ کبھی بھی یونیورسٹیز اور کالجز جا کے سوچ بھی نہیں سکتے وہ اس پروسس میں آئیں اور کیونکہ ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ان لوگوں تک کس طرح پہنچنا ہے تو ہم ریڈیو کا استعمال لوکل اخبارات کا استعمال ماسک اناؤسمنٹس کا استعمال تمام وہ چیزیں عمل میں لاتے ہیں جن کی جو شاید آپ تک تو نہیں آتی کیونکہ ہم تو اخبارات اور قسم کے پڑھتے ہیں مگر پلیز ریسٹ شورٹ کہ وہ تمام تر کمیونیکیشن ٹولز ہم عمل میں لائیں گے آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں جو جیسے چیئرمن ایچی سی نے بھی فرمایا کہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑی انڈرگراجوئٹ سکولرشپ سکیم ہے سب سے بڑی سکولرشپ سکیم ہے ایچی سی کا قیام ٹو تھاؤزن این ون میں ہوا تھا اور تقریباً بیس سالوں میں انتیس ہزار انڈرگراجوئٹ سکولرشپس دی گئی ہیں بیس سالوں میں انتیس ہزار انڈرگراجوئٹ سکولرشپس اور ان میں جو مجارٹی سکولرشپس تھی وہ دونر فنڈڈ تھی یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک سال میں پچاس ہزار سکولرشپ دی جاری ہے اور سو فیسے دی یہ حکومت کے اپنے بجٹ پہ حکومت کے اپنے decision making process سے دی جاری ہے تو I really want to congratulate you Prime Minister and thank you for all the support that you continue to give us